روشنیوں کی شہر میں تلقی کا سفر کراچی میں ایک ہی دن میں چھے عرب کے چھے منصوبوں کا افتتہ شہر شاہ چوکتا مرزا آدم خان انٹرچینج سڑک کا افتتہ شہرانو جہاں پر عبداللہ کالیج تا قلمریا چوک سڑک کی تعمیرنوں کا آگاز کیا پہ پیالہ تا راشد منحاز روڈ سڑک کا بھی افتتہ کر دیا سینٹرل جیل اور ڈاو یونیورسٹی کے شمسی طوانائی پر منتقلی کا منصوبہ بھی شروع وزیر اعلیٰ نے شاہین فٹبال گراؤنڈ کا افتتہ بھی کر دیا کہا سندھ حکومت سولرائزیشن پر جاری ہے کراچی اور مانجند میں چار سو میگا ووٹ کا سولر پارک بنا رہا چار سو میگا ووٹ کے سولر سکار یمارکر پر لگے رہے ہیں شہر میں اب ڈبل ڈیکر بسے بھی چلیں گی سرجیل میمر نے کراچی والوں کو بڑی خوش خبری سنا دی بسوں کی خریداری کے لیے تیاریاں شروع پیپلز بس سرویس کے لیے پچاس نئی بسے خریدنے کا فیصلہ شرجیل میمر پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید بنانے کے لیے قرآز سندگو مطوری ایران کا تجارتی وفوق کے تبادلوں پر اتفاق مراد علی شاہ سے ایرانی کانسل جنرل قیم ملاقات دو طرف اور تعلقات باہمید الچسپی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ بولے دونوں ممالک میں تعلقات مزید مستحر کم ہو رہی ہیں ایرانی کانسل جنرل کی تجارت کو تین ارب ڈالر تک لے جانے کی خواہش خصوصی بچوں کو ہنرمند بنانے کی خصوصی کا وشے مختلف ممالک کی کانسل جنرلز کا خراجی وکیشنل ٹریننگ سینٹر کا دورہ متحدہ ارب امارات ترکی قطر جرمنی کے کانسل جنرلز ڈی جی فارن اپیرز شامل سبائی وزیر زلفقار شاہ سی ای او عبدالحسیب خان نے مہمانوں کا استقبال کیا خصوصی بچوں سے ملاقات کی زلفقار شاہ کی سالگیرہ کا کیک بھی کاتا عوامی مثال حل ہوں گے اب ننٹو میں محکمہ ریونیو بوجھ کا انقلاب اقدام خراجی سمیت تیس ازلا میں شکایت سل قائم زمین کی تقسیم اور دیگر شکایت پر سیل کام کرے گا سیل ڈیپٹی کمیشنرز کی سربراہی میں قائم کیے گئے انچارج ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ون بطور ایڈیشنل کلکٹر انچارج کام کرے گا عدالتوں میں زرست سماعت کیسز نمیٹانے کے لیے آٹھ رکنے کمیٹی کائیں سپیکرز اندہ سمبلی نے قائم مقام گورنر کا اقداز سنبھال لیا اویس قادر شاہ نے چارج سنبھال کر گورنر ہاؤس کے معاملات کو دیکھا بولے گورنر ہاؤس کے نظم و نظم کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کروں گا شبیسوی ترمی منظور ہونے سے مفروض دم توڑ گئے بلاول مچوں کے ترجمان میر قرارچی مرتضی وحاب بولے اکتیارات عوام کے نمائندوں کے پاس ہوگا عدلیہ خوبصورتی سے کام کرتی رہے گی سندھ حکومت کا بڑا اقدام مزدوروں کے کم از کم تنخواہ کا نوٹیفیکیشن جاری سنتی اور تجارتی اداروں میں مہانہ عجرت سنتیس ہزار روپے ہوگی خواتین مزدوروں کو بھی مرد مزدوروں کے برابر تنخواہ دی جائے گی تمام ادارے نوٹیفیکیشن پر عمل درامت کے پابند ہوں گے محنت کا شکری بھی سنی گئی فیکٹریو اور گھروں میں کام کرنے والے محنت کا شکریہ کو ریجسٹریڈ کرنے کا فیصلہ چیف سیکریٹری کا ریجسٹریشن مہم شروع کرنے کا حکم مزدور قالونی سے دو مہم تجاوزات کے خاتمے کی بھی ہدایت کلیفٹن تھانی کے لوک اپ میں قتل کے ملزم کی مبینہ خودکوشی ملزم نے مبینہ طور پر پھندہ لگا کر خودکوشی کی جوڈیشن مہجسٹریٹ نے کلیفٹن تھانی پہنچ کر لوک اپ کا جائزہ لیا پولیس ذرائقہ مطابق ملزم نے کپڑے کی رسی بنا کر باثروم کی کھڑکی سے خود کو پھندہ لگایا کام کے لیے جانے والی پانچ بچوں کی ماں تشدد کے بعد قتل لاش سائٹ اے تھانی کی حدود میں قبرستان سے برامد لاش پیٹی میں بند اور مو پر ٹیپ لگی تھی ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے لوہ حکین کا غربت کے باعث قانونی کاروائی سے انکار پولیس کے مطابق خاتون ایک ماہ قبل لیاقت آباد سے سرجانی شفٹ ہوئی وائیڈ لائف فٹوگرفرز بھی ڈاکوں کے نشانے پر گڑاپ میں ڈاکوں نے چار فٹوگرفرز کو لوٹ لیا کیمٹی کیمرے، موبائل فون اور نقدی لے اڑے فٹوگرفرز زہیب کے مطابق ہب ڈیم سے واپسی پر ڈاکوں نے اس لحے کے زور پر روکا پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کراچی والوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی مرمتی کام نے پریشانیوں میں اضافہ کر دیا چنیسر ٹاؤن، جنا ٹاؤن اور کماری میں دوسرے روز بھی پانی کے فراہمی محتل، کلیفٹن، صدر، لیاقت آباد اور نازم آباد کے مقین بھی خار لائنوں میں جدید والز کی تنصیب کا عمل جاری ترجمان ووٹر کارپریشن کے مطابق مرمتی کام کل تک مکمل کر لیا جائے گا پانی کے کلت نے شہریوں کو رولا دیا جم سے چمشیت ٹاؤن کے مقین پانی کی بون بون کو ترس گئے علاقہ مقین دو سال سے پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہونے پر پھٹ پڑے بہت پریشانی ہے مرداتیں ظاہر ہیں وہ پانی بغیرہ باہر سے لے کے آتے ہیں بچوں کو ہم لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے اگر پانی آ جا تو لائٹ کا مسئلہ ہے کہ لائٹ ہی نہیں ہے پھر چار چار گھنٹے انتظار کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑا علاقہ ہے ایک موٹر لگے پورے علاقے میں اتنے لمبر لگ جاتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ایک بالٹی پانی آتا ہے کسی کے گھر میں جاتا ہی نہیں ہے اور عباسی شہید اسپطال مسال کا گھر بن گیا سٹی سکین اور ایم آر آئی مشین پندرہ سال سے غیر فال مشینوں کا حقیمتی سامان بھی چوری کر لیا گیا مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے دوسرے اسپطالوں میں بھیجا جانے لگا عدویات نہ ملنے سے بھی مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں